السلام علیکم کیسی ہے میری پیوٹی فل یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پریسہ لائف ان سعودی ارپیہ میں تو جناب آج کے بلوگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے جی ابایا مارکیٹ کے ساتھ تو یہاں پر میں آئی ہوں ابایا لینے تو مجھے کسی کے لئے ابایا چاہیے تھا تو میں نے سوچا چلتے ہیں کیونکہ کافی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ آج جاؤں گی آج جاؤں گی لیکن یہ ہے کہ مجھے ٹائم مل ہی نہیں رہا تھا آج بس یہ ہے کہ تھوڑا بچے جلدی اٹھ گئے تھے تو میں نے سوچا چلیں مارکیٹ چلتے ہیں اور یہ ہے کہ پھر یہ کام بھی کراتے ہیں تو خیر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بس کس کس ٹائل کے یہ ہے کہ ابایا لکے ہوئے ہیں اچھا جو پاکستان میں رہتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو ابایا ہے نا سعودی ارپیہ کے خاص طور پر تو وہ دیکھنے ان کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو ویڈیوز بھی میں اکثر شیئر کرتی ہوں نا تو کافی مجھے اس طرح کے کومنٹ آتے ہیں کہ آپ ضرور ویڈیو بنایا کریں تو میں نے سوچا کیوں نہیں تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کلنا کلرفل ابایا بہت زیادہ ان ہیں تقریبا ہر شاپ میں نا جو کلرفل ابایا ہے نا وہی مل رہے ہیں تو خیر بلیک ابایا کی تو اپنی ہی گریس ہے تو یہاں پر بس یہ ہے کہ میں اسی شاپ سے زیادہ تر ابایا لیتی ہوں تو ہاں یہ ہے کہ تھوڑے ایکسپنسیو ہوتے ہیں ان کے بایا ٹو ہنڈرڈ ریال ٹو فیفٹ ریال اس طرح سے ملتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ان کا سٹف بھی اچھا ہوتا ہے اور جو انہوں نے اس پر کام وغیرہ کیا ہوتا ہے نا تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو جس وجہ سے بس میں یہ ہے کہ آج بھی اسی شاپ پر آئی ہوں مجھے پتا تھا مجھے یہی سے پسند آنا ہے تو بس میں نے سوچا چلتے ہیں کیونکہ ٹائمز آیا کرنے سے بہتر ہے کہ ٹائم جو ہے نا اپنی تھوڑی بہت سیونگ کر لی جائے ٹائم کی تو یہاں بس میں آ گئی ہوں گھر تو آج مجھے یہ ہے کہ مارکیٹ میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگ گیا اس ٹائم پر بس یہ ہے کہ سوا گیارہ کا ٹائم ہو رہا تھا اور دوسرا یہ ہے کھانے کا مجھے کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ میں نے گھر جا کر کیا بنانا ہے کیونکہ ہم بارہ ساڑھے بارہ تک کھانا کھا لیتے ہیں تو میرا دل بڑا تھا کہ میں جو ہے نا ویجیٹیبل رائس بناوں گے اور مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ مجھے ٹائم ملے گا لیکن ہسپنڈ نے کہیں جانا تھا کام سے تو میں نے سوچا کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں تو جلدی جلدی بس یہ ہے کہ میں پھر رائس بنا لیتی ہوں تو جی آپ نے دیکھا ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے بس باری کٹ کر کے اس کو براؤن کیا اس میں میں نے کھڑا گرم مسائلہ ایڈ کر دی ہیں دیس پاتھ اہدار چینی ہے ساتھ میں ہے جی زیرہ اور کالی مرچے تھوڑی سی اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا اس کے بعد جی میں نے پانچ میڈیم سائز کی مرچے لے لی تھی سبز اور ساتھ میں دو ٹماتر تھے اور جینجر گالی کا پیسٹ ٹھیک ہے اس کو بس ہم نے اچھے سے پیسٹ بنایا اس میں وہ ایڈ کیا ہے میں اس میں یہ ہے کہ نمک ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں یہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سپائسی ہو رہا ہے اس لیے بس میں اس میں وانٹی سپون تکی بند سرخمیچ پاورڈر کا بھی ایڈ کر دی ہے بس ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ الگ ہو جائے تو یہ ہے کہ کافی میرا دل چاہ رہا تھا کچھ آج کل موسم یہ ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے تھنڈ میں ویسے بھی ویجیٹیبلز بہت اچھی لگتی ہیں تو میرا دل تھا کہ فریش ویجیٹیبل ہو لیکن یہ ہے کہ گاجر وغیرہ نہیں تھی تو آتے ہوئے بس میں وہ بھی لے آئی تھی کہ مجھے ٹائم مل گیا تو پھر میں بنا لوں گی تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں مٹر ایڈ کیے اور گاجر ایڈ کیے اور آلو ایڈ کیے ہیں ساتھ میں میں نے ایک میڈیم سائز کی نمی شیملہ میرچ بھی لے کر اس کو بھی کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے بس اب اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس میں ٹوٹے بس پون تقریباً کسوری میتھی ایڈ کروں گی اور اب ہم اس کو نا اچھے سے بھول لیں گے پانچ سے چھ مینٹ آپ نے اس کو دینے ہیں تاکہ جو مسالہ ہے نا وہ اچھے سے سبسیوں میں رج بس جائے اور جو اس کا ٹیسٹ ہے نا سبسیوں میں بھی آ جائے نہیں تو آپ فوراں ہی اس میں جو پانی ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے نا تو پھر جو سبسیاں ہے نا وہ بوائل بوائل سی بنیں گی تو ہمیں وہ ٹیسٹ بلکل بھی نہیں چاہیے ہمیں جو ویجیٹیبلز ہیں نا اس کا ٹیسٹ ایسا چاہیے کہ فرائنگ سے والا ہو تلہ تلہ سا ٹیسٹ آئے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا میں نے اس کو پانچ سے چھ مینٹ ہائی فلیم پر ککل لیا ہے اس کے بعد بس یہ ہے کہ میں اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں پانی میں لے رہی ہوں جی میں نے تین گلاس رائس لیا تھے تو پانچ گلاس میں اس میں پانی آٹ کر رہی ہوں اچھا جو آج رائس ہیں نا وہ بھی میں نے برکل بھی ڈیپ نہیں کیے تھے ورنہ تو میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ تین سے چار گھنٹے پہلے رائس آٹ کر دیپ کر دیتی ہوں اس کے بعد بس آپ نے دیکھا پانی آٹ کیا میں نے اب اس کو کور کریں گے اور اس کو بھوائے لانے دیں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ موسم اچھا ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ رائس ہوں ساتھ میں کباب وغیرہ ہوں تو خیر کباب میرے پاس بنے ہوئے نہیں تھے تو میں نے سوچا چلیں آج پکوڑے بنا لیتے ہیں میں یہاں پر پیاس کے جو پکوڑے ہیں وہ تیار کر رہی ہوں تو پیاس کے بس آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سلائسز میں اس کو کٹ کیا بار ایک بار ایک اس کے بعد میں نے ساتھ ہی نا پانس سے چھے سبز مرچے کٹ کر کے ایٹ کر دی ہیں ٹوٹے بسپون میں اس میں دھنی ایٹ کر رہی ہوں سابوت ٹوٹے بسپون ہی میں نے سابوت زیرہ ایٹ کیا ہے ایٹ کی ہے اور ساتھ میں جی اس میں گیا ہے اناردانہ ٹوٹے بسپون ہوگا تقریبا اب میں اس میں مسالے بس ایٹ کر رہی ہوں نمک ایٹ کروں گی ساتھ میں یہ ہے کہ کٹی میرچ ہو تو آپ وہ ایٹ کر دی ہیں میرے پاس نہیں تھی اس لیے بس یہ ہے کہ میں جو پاوڈر ہوتا ہے نا رڈ چلی وہ اس میں ایٹ کروں گی ساتھ میں بس آپ دیکھ رہے ہیں دھنیا میں سوری ہلڈی ایٹ کر رہی ہوں پس اب ہم اس کو یہ ہے کہ بسن ایٹ کریں گے اور مکس کر لیں گے اچھا تو جناب ٹپ میں آپ کو یہی دوں گی کہ آپ نے جو بسن ہے نا جتنا کام ہو سکے اتنا ایٹ کرنا ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کے پاکوڑے ہیں نا وہ تیار ہو جائے نہیں تو اگر بہت زیادہ بسن ایٹ کر دینا تو پھر پاکوڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اور نہ ہی وہ کرسپی بنتے ہیں اچھا ایک پینچ تقریبا نا میں نے اس میں مٹھا سوڈا بھی ایٹ کیا تھا اس سے یہ ہے کہ جو پاکوڑے ہیں نا فلافی سے تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں پیسن میں ایٹ کر رہی ہوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جتنا کام ہو اتنا اچھا ہے اس کے بعد بس اب ہم اس کو مکس کریں گے پانی آپ نے اس ٹائم پر بالکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم فوراں ہی اس میں پانی ڈالنا شروع کر دیں گے تو یہ جو مکسٹر ہے وہ پھر یہ ہے کہ پتلا بھی ہو سکتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ پہلے آپ اس کو مکس کر دیں اور پھر دو تین منٹ کے لیے آپ اس کو رکھیں گے نا ویسے ہی سبزی نے مکس ہو جانا ہے اگر پھر ضرورت پڑے گی تو ہم بات میں ایٹ کر لیں گے تو ساتھ میں بس یہ ہے کہ رائس بھی تقریبا تیار تھے اچھا ہزبنٹ کو تقریبا 20 سے 25 منٹ لگے ہوں گے اور آپ میری پھرتی چک کریں میں نے یہ ہے کہ رائس بھی تیار کر لیا اچھا ہزبنٹ گھر آئے تو رائس بھی دم پر تھے اور تقریبا یہ ہے کہ پکوڑے بھی بند کر تیار تھے اچھبنٹ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پکوڑے بھی بند رہے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ رائس بھی بن چکے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو کہہ رہی تھی میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا ہے نہیں میں نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے یہ تو آپ پہلے کر کے گئی ہوئی تھی میں نے کہا نہیں جناب میں آپ کی بیوی جو ہے اتنی زیادہ پھرتی لی ہے دیکھیں دونوں کام میں ساتھ کر چکی ہوں اچھا یہ ہے کہ تھوڑا کریڈٹ میں اپنے چوپر ہیں اس کو بھی دوں گی کیونکہ میں ویجیٹیبلز وغیرہ اسی میں کٹ کرتی ہوں پیاس وغیرہ ہو کے تو بہت جلدی میرا کام ہو جاتا ہے پہلے تو یہ تھا کہ میں کٹنگ بورڈ پر ان سب چیزوں کو کٹ کرتی تھی تو بہت زیادہ پھر ٹائم لگتا تھا تو یہ ہے کہ میرا ٹائم بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں بوائل آیا ایک سے دو منٹ اچھی طرح میں نے اس کو پکنے دیا ہے اس کے بعد میں اس میں یہ ہے کہ رائس آٹ کر رہی ہوں اچھا تو جناب یہی چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جس سے یہ ہے کہ کھانا اچھا تیار ہوتا ہے کیونکہ بات وہی ہے کہ کھانا ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں وہ ایڈ کرنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کھانا وہ پھر بہت اچھا بن جاتا ہے اگر میں سبزی کو فرائی نہ کرتی اچھے سے نہ بھونتی تو جو پیاز وغیرہ ہیں اور یہ ہے کہ مسالہ تھا وہ سبزیوں میں بلکل بھی نہیں جانا تھا اور پھر جو ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ کھانے میں بلکل بھی نہیں آتا ہے تو کوشش آپ یہی کریں کہ جس طرح سے آپ کو ریسپ بتائی جائے تو اسی طریقے سے آپ اس کو بنائیں کیونکہ ہمارے گھر میں بچپن سے میں یہ دیکھتی آئی ہوں اور یہ ہے کہ میں نے بچپن سے کھائے بھی ہیں اسی وجہ سے بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ رائس بناوں ساتھ میں بس یہ ہے کہ کباب وغیرہ ہوں تو خیر چھوڑیں آپ بس آپ دیکھ رہے ہیں جو پیاز کے پکوڑے تھے وہ اچھے سے بس یہ ہے کہ میرینیٹ ہو چکے تھے پیاز ہی کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد بس یہ ہے کہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا جو پیاز کے پکوڑے ہیں وہ بہت جلدی اپنا کلر چینج کرتے ہیں تو آپ نے بس دھیان اسی کی طرف رکھنا ہے کیونکہ اگر بہت تھوڑا سا بھی اس کو چھوڑیں گے تو پھر کلر بہت زیادہ ڈارک ہو جانا ہے تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پکوڑے ہیں وہ میں ایڈ کر سکی ہوں بہت زیادہ آپ نے جو فلیم ہے دیں گے اچھا ان پکوڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ اوپر سے تو یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے یہ اتنے زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے فرائے کیا نکال لیا ہے ساتھ میں بس جٹنی بھی تیار ہے رائتہ بھی تیار ہے تو خیر پکوڑوں کا کلر جو ہے اتنا ڈارک پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے تو اس کو کریں اگنور یہاں پر بس آپ دیکھ سکتے ہیں جو رائس ہے وہ بھی تقریباً بند کر تیار ہیں تو آج حزبن مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں کون کوکنگ کر سکتا ہے تو میں نے کہا نہیں چناب آپ کو گئے ہوئے پونٹی فائف منٹ ہو چکے ہیں تو خیر یہاں پر بس آپ نے دیکھا کھانا بھی تیار تھا ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو اس کے بعد بس یہ ہے کہ سبزی آئیو ہی تھی کرے لے تو میں نے سوچا کہ یہ چلے اس کو بھی کٹ کر کے پھر یہ ہے کہ میں فرائے کر کے رکھ دوں گی اچھا میں جو ہینا بھی جتے بس اکثر ہی سٹور کر کے رکھتی ہوں کیونکہ پھر یہ ہے کہ جتنا بھی مجھے ٹائم ملے نا تھوڑا بہت تو میں اس میں کر لیتی ہوں یا اب بس میں نے جو کرے لے ہیں نا ان کو کٹ کر کے نمک لگا کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے پھر میں نے ان کو اچھے سے واش کیا اور ہم میں ان کو فرائے کر رہی ہوں اچھا ڈیپ فرائے اگر کرنا چاہے ہیں تو کر لیں لیکن ضرورت نہیں ہے تھوڑے آئل میں بھی اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے میں سکس منت کے لیے نا ویجیٹیپلز بھی سٹور کر کے رکھتی ہوں میں ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں اگر کسی کو چاہیے تو آپ کو اوپر لنک نظر آرہا ہوگا تو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی تو ضرور دیکھئے گا تو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی تو جناب آج کا جو ولوگ ہے وہ اتنا ہی تھا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں بس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کریلے ہیں وہ تقریباً فرائے ہو چکے ہیں تو بس اب میں اس کو نکال لوں گی اور یہ ہے کہ فریز کر دوں گی تو جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ جو آج کا ولوگ ہے وہ آپ کو کیسا لگایا تینک یو فور واشنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ